اگر آپ کو سنا رہا ہوں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے بسنے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں خضر وقت وقت کا خضر میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں کاروان زی وادی دور و دراز آیت بروں کاروان اس وادی دور و دراز سے چلے گا یہ وادی دور و دراز کونسی ہے وادی سند وادی سند کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سند یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سند میں مل رہے ہیں جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دریائے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریائے بنتا ہے یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سند میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سند کے اندر ہے اور یہ موجودہ پاکستان بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک یہ اس وادی سند کا حصہ ہے کہاں آ رہا ہے ستلج سند میں اور بیاس ستلج میں پہلے ہی آ گیا یا راوی آ گیا چناب آ گیا جیلم آ گیا سب سند میں پہنچ گئے بیٹن کوٹ میں سب پہنچ گئے کی نہیں پہنچ گئے اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے یہ دریائے دیر آ رہا ہے یہ دریائے فنا آ رہا ہے یہ دریائے فنا آ رہا ہے سب دریائے قابل میں ہو کر کہاں پہنچے سند میں اوپر سے دریائے ہنزہ آ رہا ہے دریائے گلگت آ رہا ہے کہاں آ کر گرے سند میں پھر یہ جو دریہ آ رہے ہیں جو ہمارے درے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے ٹوچی چلا آ رہا ہے کہاں جاتے ہیں سندھ میں یہ پوری وادی ہے یہ افغانستان کا مشرق حصہ جو پختون ہے ہنڈر پرسن پختون وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر ہے یہ دو طرف سے وادی سندھ اقبال کا یہ شریر جو ہے رات کے اقبال کا شریر ہے یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو کاروان زنی وادی دور و دراغ آید برو اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن حدیث سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حوالے سے اب آئیے عالمی حالات کے حوالے سے دیکھیں عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے زمانہ تیزی کے ساتھ اندر جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہوگی بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقادہ پیدا ہو چکا ہے دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ویلج یہ تو گاؤں کے معنی دے ہم کوئی فاصلہ نہیں رہا امریکہ میں تاج پوشی ہو رہے ہیں یہ بوش صاحب کی اور کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں سارا کا سارا بارہ ہزار میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں دنیا کیا ہے یہ تو ایک گاؤں ہے ایک شہر ہے اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی جو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں سوچیں غور کریں فیصلے کریں اگرچہ وہ جو بے ایمانیہ دلوں میں تھی جو بدنیتیں دلوں میں تھی انہوں نے ناکام کر دیا لہذا وہ مر گئی ختم ہو گئی ہاں جنم دے گئی اسرائیل کو اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا اسرائیل نے نہیں بالفور ڈیکلریشن نے کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے اچھا جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضہ موجود تھا کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھئی بیٹھیں سب کے سب وہاں فیصلے کریں ورنہ تو دو برطن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے تب یہ پھر دوبارہ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری کا ہی روز سے دم توڑ رہی ہے اس لیے کہ عراق وار کے زمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو اینو کی حمایت یا مخالفت کیا رہ گیا اس کا موجود بس ایک کلب ہے آؤ بیٹھے گفتگو کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ جتنے ریزولیوشن یو اینو نے پاس کیا جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے تو فائدہ کیا ہوا بھئی جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے پچھ پن سال سے اس پر عمل درامن نہیں ہو سکتا تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لے فیر ہو جائے گا موسیقی موسیقی